انڈیا نے پاکستان کو ورلڈ کپ میں ایک دفعہ پھر ہرا دیا اگر ایک سو پانچ سکور پاکستان کی ٹیم کرے گی تو یہ تو حلوہ تھا انڈین ٹیم کے لیے آپ کو ایک چیز سمجھے انڈیا نے پھر ٹی ٹی ورلڈ کپ کے اندر وومنز کو بھی ہرا دیا ہے بھئی پتہ نہیں ہماری وومنز ہمارے منز کی تنگیں کیوں کاف جاتی ہیں انڈیا کے سامنے کون سا ایسا انڈیا جادو لگاتا ہے کہ ہمارے پاکستانی ٹیم کے نہ منز چل پاتے ہیں نہ وومنز چل پاتے ہیں نہ ہماری بولنگ چل پاتی ہیں نہ ہماری بیٹنگ چل پاتی ہیں ہم آج تک جتنے ٹی ٹی ورلڈ کپ ہوئے ہیں او ٹی ورلڈ کپ ہوئے ہیں ایسیا کپ ہوئے ہیں بھائی ہم منز میں بھی نہیں ہارے نہ ہم وومنز میں ہارے ہیں بات کریں کہ پاکستانی عوام سے کہ میں ہم کیا کہیں گی نہ منز ہار جیت پاتے ہیں نہ وومنز جیت پاتے ہیں تو انڈیا کی وومنز نے ہمیں دوبائی کے اندر دفن کر کے رکھ دی ہے ہماری سسٹر ہماری بہنوں نے دیا ارے دیدی کیوں ایک اور رسوائی ایک اور ناکٹائی ایک اور جو ہے کہ میج پاکستان ورسز انڈیا ایک اور جو ہے کہ ہمارے گلے میں پڑ گئی ہار corner اگر ہم آج کے میچ کو ملا کر اوورال میچز کی بات کریں تو اب تک انڈیا اور پاکستان کی وومنز میں سولہ دفن آمنے سامنے ہو چکی ہیں جس میں سے چودہ دفnہ انڈیا جیتا ہے اور دو دفنہ پاکستان کیا پاکستان کا کبھی انڈیا کو ہرانے کا خواب پورا ہو پائے جب آپ انڈیا جیسی ٹیم کے سامنے ورلڈ کپ میں ٹوٹل ایک سو پانچ رنز بناتے ہیں پھر آپ کو کوئی میریکل ہی جتوا سکتا ہے باقی آپ کے ہاتھ سے وہ میچ پہلے ہی نکل جاتا ہے پاکستانی ومنز کی ٹیم نے ورلڈ کپ کے میچ میں انڈیا کی ومنز کے اگینس ٹوٹل چاہوہ ایک سو پانچ رنز بیس آور کھیلنے کے بعد بنائے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے یہ رنز بنانے کے لیے شفالی ورمہ ہی کافی تھی لیکن جو مومن کو بھی اکسپوز کر رہی ہے میں ہی کہو یہ دفعن ہو گیا جنازہ نکل گیا پاکستان کی ٹیم کا یہ انڈیا کو کبھی نہیں ہرا سکتے ان کی آگے پانچ سو نسل بھی آگے انڈیا کو نہیں ہرا سکتے وہ ایک جیس شنکر آ رہے ہیں پاکستان میں ہے تو لوگوں نے کافی دہا پوسٹر لگیا ابو جی آ رہے ہیں بھو جی آ رہے ہیں یہی صاحب ہو گیا پاکستانی کرکٹ ٹیم پاکستانی من کرکٹ کا جنازہ نکلا اس کے بعد فیملز کا نکل کے یار یہ کر کے آ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا جس طرح ان کی پرفارمیس ہے سولہ میں سے دو میچ جیتے ہیں یار یہ ٹیم دو ہزار سولہ میں اور دو ہزارت بائیس میں بس یہی کرکٹ تھی چودہ میچ ٹیم انڈیا جیتی ہے بہت ساری میربانیاں ایک سو پانچ رن کر سکی پاکستانی لڑکیاں آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ اور ندائی ڈار نے کچھ چھوڑا بہت چلیں ٹیسٹ ونڈے ٹائپ انڈنگ تھی لیکن پاکستان کو ایک سو پانچ دیکھ پچھایا ریٹی ریٹی انورتی ریٹی رین دھرو پاکستان بیٹنگ میڈ ان اوبر پاور پلے میں 29 پہ دو آؤ آلیا ریاض سہبہ وہ آئیشہ تو ہمارے لیے کھی رہی تھی ریٹی جی بڑی گسے میں ہے ہے ایتنا اگریشن وومن گرگٹ میں آپ کو کم ہی ملتا ہے بیرال آلیا آنفورچنیٹ بلکل ٹچ ہو رہا تھا آؤٹ دے دیا گیا اور ندہ ڈار کو نٹ آؤٹ دیا گیا تو امپائرز کال ایک پاکستان میں ایک پاکستان کے خلاف گئی بند میں پوچھنا چاہتا ہوں علی یونس سے آبے جب سے تُو بولا تیری بیگم صاحبہ سے رنز ہی نہیں ہو رہے اور فاطمہ سنائی کر رہی ہے بے شک دو تین بانڈری ہیں انڈے پہ آؤٹ دی لیکن کہا چاشا جی ہے وہ منیبر ٹیسٹ میں کھیلتی ہیں وہ بابر آزم کا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں بابر آزم کی ہمشکل گل فروزہ انہوں نے تو قسم گھائی ہے انڈے 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 تو ریڈی جی نے تین شیانکہ پٹیل نے دو پاکستان کو ریٹل کر دیا لڑکیوں کو صرف ایک سو چھے رن چاہیے آج انڈوستان چاہے تو اپنا جناب اپنا نہ صرف رن ریٹ اچھا کر سکتے ہیں بلکہ آگے بھی جا سکتے ہیں محمد وسیم کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی بہت زیادہ تکلیف نظر آئی حالانکہ تاز جیت کے تاز جیت کے لوگ کہہ رہے تھے گیا میٹ میں نے کہا بھائی جن یہ پاکستان ڈیم ہے انتیس رن پاور پلے دس آور وکیڈ میڈن پٹیل کا تو یہ کرکٹ ہو رہی ہے اگر یہ کیچ نہ چھوڑتے یہ آئیشہ بی بی فاطمہ سنہ منیبہ کا تو خیار اتنا فرق نہیں پڑا وہ ٹیسٹ پیٹ گیلتی ہے چھپیس بالے سترہ رن وہ اتنا فرق نہیں لیکن کیا بالنگ دی آج کوئی نہیں کہے گا کہ چلے دس رن کا اس کا دپتی کا آخری اوبر آ گیا لیکن دوئیس چھپیس رن آپ لے لیں گے کہ نہیں لیں گے وکیڈ کے ساتھ سر انڈیا اور پاکستان کے میچ میں انڈیا نے پھر سے پاکستان کو دھول چٹا دی ہے پاکستان کی وومن بھی ہار گئے اور انڈٹی ریڈی اور شرینکہ پٹیل نے پاکستان کی بیٹنگ اڑا دی جنازہ اپنی کرکٹیم کا نکال دے ٹیم انڈیا نے بھی ہمارا جنازہ نکال دے اور انہوں نے خود پہلے اپنا جنازہ نکال دی ہے جس طرح ان کی پرفارمیس ہے سولہ میں سے دو میچ جیتے ہیں یار یہ ٹیم دوزار سولہ میں اور دوزار دوائیس میں بس یہی کرکٹ تھی چودہ میچ انڈیا جیتی ہے ہوتا تو یہ کہ ہم چودہ جیتے دو وہ جیتے لیکن جس طرح کی پرفارمیس پاکستان ٹیم کی ہے اور پاکستان ٹیم کو تو وہ ایک ٹائے سمجھتے ہیں تو یاری کھلو نا فارغ کرا سائیڈ پر کرا ٹیم ہو تو ٹیم نیوزی لینڈ جیسے ہو جو ٹیم انڈیا کو ہرا کے آ رہی تھی آپ تو ایش شنگ کی چیمپئن سے جیت کے آ رہے تھے سری لنکا سے آپ کا پھر کیوں مورال اتنا ڈائون ڈاؤن تھا ہم سری لنکا سے جیتے ہیں ہمارا مورال تو بڑا سٹونگ ہونا چاہیئے تھا ہم انڈیا ہرائیں گے انڈیا ہار کے آئی اور ہمیں ہرا کے چلی گئی ہے بھائی آپ کے جو پلیئر ہے آپ کی جو منیجمنٹ ہے یہ ساری فضول ہے یہ سارے سفارشی ہیں یہ پلیئر سفارشی ہیں یہ ٹیم سفارشی بن چکے پاکستان کا نام نہیں لوں گا یہ ٹیم جو کھیل رہی ہے یہ ساری سفارشی بڑھتی ہے چاہے وہ ہمارا کوچ ہو چاہے وہ ہمارا چیئرمین ہو سارے سفارشی بڑھتی ہیں جو اور جس طرح سے ہم نے کپتان چینج کر کے دیکھ لیا فاطمہ صنعہ خان کو ہم نے کپتان بنایا اور ہم تو لائک جو تھوڑی سی ہمارے اندر خوشی کی لہر بھاگ رہی تھی یار پاکستان انڈیا کے میش سے پہلے جیتنے کی مرجھا گئی ہے ہم دل مر چکے ہمارے کرکٹ سے جس طرح کہ پاکستان کی پرفارمنس ابھی دیکھنا ٹیم انڈیا ٹیم بنگلہ دیش کا میش شروع ہوگا ٹیم انڈیا کسی ٹیم کھیلے گی آپ پرفارمنس ان کی دیکھنے نہ خالے جو جس ٹیم سے ہم وائٹ واش ہوئے آپ ان کی پرفارمنس دیکھنا چھے وکٹوں سے بچھاڑا ہے ہم پوری اپنی آلٹیم بک کروا بیٹھے ہیں چھے وکٹوں سے چھوٹی بار نہیں ہوتی چار وکٹیں ہم لے پائے ہیں صرف ابھی ایک آور بھی پورا پڑا ہوا شکر کرو چھے وکٹوں سے جیت گئے جیت گئے ہیں وہ میں جیسے کھیل رہی تھی ورما شیوالی ورما میں تو کہہ دس وکٹوں سے میں آپ کو وہی بات کر رہا تھا میں نے کہا دس وکٹوں سے ہم نہ ہار جائیں ہمیں تو یہ ڈر پڑا ہوا تھا کہ پھر وہ بھی کہیں کہ کتنے آدمی تھے دو آدمی تھے اور جس طرح کی ان کی بالنگ تھی یار کیا ریڈی جو بالنگ کروا یہ میں کہتا ہوں زبردست بالنگ کروا یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی تھی کدر مارے یہ ادھر راستہ بنا رہے دودھر راستہ ہماری کسی ایک بیٹسپن کا نام بتا ہے جس نے میڈل پر کھیل میڈل پر بول کھیلی آپ کے پاس کوئی اتنا کیلیبر کا پلیئر ہے میڈل پر بول کھیلی رہے ہے کوئی آپ کا پلیئر یہ سارے گلی محلے کے پلیئر گھر بٹھاؤ ان سے گھر کا کام کروا کام کاش کروا گلی محلے کے کرکٹ ٹیم تھوڑی تھی صرف پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کے ہوئی پاکستان کی بیس ٹیم گئی ہوئی بھائی جن کے تھوڑے سے تعلق ہو تو آپ کے تعلق آتو آپ کل پاکستان میں ٹھہ رہے ہوں اے پاکستان کرکٹ کے یہ حال ہے آپ کا تھوڑا موسی نکوی سے اسلام دعا ہوگی یا کسی اور سے کچھ نیچے طبقے سے آپ ٹیم میں جا سکتو یہ تو ہماری ٹیم کا یہ حال ہے کیونکہ جو ہمارے قوالیٹیز پلیئر ہیں وہ تو کھیل ہی نہیں رہے ہمارے جو نیچے طبقہ ہے ہمارے جو اچھے پلیئر ہیں جو ہمارے پاکستان نے بیٹنگ کیا تھڑ کلاس قسم کی بیٹنگ وہ آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح جیسے ہماری مینس کی ٹیم ہے ویسی جو ہماری ویمنس کی ٹیم بھی جو ہے کھیل رہی ہے اور انہوں نے قسم نکالی ہوئی ہے کہ دنیا کے ہر ایک کنٹری میں ہر ایک ایونڈ میں جب ہم جائیں گے ہم پاکستان کو زلیل ہی کروائیں گے باقی ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے اور آپ دیکھ لیں آج جو ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹوٹل ایک سو پانچ رنز بنا لیے اور ایسا لگا کہ یار یہ ٹی ٹونٹی نہیں بلکہ کوئی یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہیں آپ دیکھیں مونیبہ علی یہ شاید جو آپ پاکستان کے لیے کھیل ہی نہیں رہی تھی یہ چھبیس بولیں کھیل کے ٹوٹل سترہ رنز انہوں نے بنایا اور یہ جو آپ آؤٹ ہو گئی شریعنکہ پاٹل نے جو آپ ان کو جو آپ آؤٹ کر دیا اس کے بعد گل فیروزہ جن کو جب بابر آزم کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے اور انہوں نے حرکت بھی بابر آزم والی کی ہے کہ جب بھی جو ہے تھوڑا سا پریشر والا میچ ہوتا ہے بڑا میچ ہوتا ہے یہ بھی آؤٹ ہو کے باہر چلی جاتی ہیں ان کو بھی جو ہے کوئی خیال نہیں ہوتا ہے اور آج دیکھ لیں چار بالوں پر زیرو رنز اور رینوکہ سنگھ نے جو ہے ان کو بولڈ کر دیا اس کے بعد صدرہ آمین یہ بھی جو ہے ان کا بڑا نام چلتا ہے دیارہ بالیں آٹھ رنز جناب آؤٹ ہو گئی اور امائمہ کی بات کریں چھے بالیں تین رنز واہ جی یہ ورلڈ کپ کا میچ کھیل رہی ہیں انڈیا کے اگینسٹ حد نہیں ہو گئی ہے ویسے اس کے بعد ندہ دار یہ تو پتہ نہیں کچھ الگی نیول کی بیٹنگ کر رہی تھی یہ ٹی ٹی ونٹی نہیں بلکہ او ڈی آئی کی بیٹنگ کر رہی تھی چونتیس بالیں اٹھائیس رنز ان کا بھی نام بڑا ہمیشہ چلتا ہے ندہ دار شاید افریدی ہیں پاکستانی ٹی ایم کی پتہ نہیں کیا 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 لٹر پٹر چلتا رہتا ہے لیکن ان کو بھی میں نے کبھی بھی پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے اس کے بعد آلیا ریاض اتنا ایکسپیرینس نو بالیں چار رنز ٹاٹا بائے بائے کہانی ہتم طوبہ حسن زیرو رنز عروب شاہ چوبدہ پہ جو ہے ناٹ آوٹ رہی ہیں اور فاطمہ سنا اس پوری ٹیم میں اگر کوئی اس نے بھی رنز اتنے نہیں بنائے لیکن پوری ٹیم میں پاکستانی ومنز کی جو ٹیم ہے اگر کوئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار کوئی کھیل سکتا ہے وہ فاطمہ سنا ہے جو کیپٹن ہے اس ٹیم کی باقی تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کھیلنا ہی نہیں آتا ہے ان کو بلا وجہ جو ہے وہ ٹیم میں ڈالا ہوا ہے بھائی پاکستان کی اور منز کی ٹیم کی طرح آئیے جانتے ہیں پاکستان کی یوٹ سے کیا نام ہے ممید راہن اسد کیا کہنا چاہیں گے بھائی آج انڈیا کی ومن ٹرکیٹ ٹیم نے بھی ہماری ومن ٹرکیٹ ٹیم کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے ون زیرو فائف پہ ہماری آل ٹیم آؤٹ تھی لائک ون زیرو فائف پہ ہماری آل ٹیم آؤٹ تھی اور ہم بڑے لمبے عرصے سے یہ خواہش مند ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم انڈیا کو ہرائیں گے لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تو اس میں نہیں اس میں نیا کی ہے اچھا یہ تو ایک ہی چیز ہے نا اب وہ منز ہو یا ومن ہو تو ایک ہی چیز ہے نا ہم پہلے جیتے ابھی بھی سر لنکا سے میچ تھا ومنز کا انہوں نے کہا کہ بہت اچھا میچ کھیلے تو ومنز جیت گے میرے دنگی خیال میں وہ بھی اچھا تھا ایک سا پندرہ کتنا تھا باتا نہیں اتنا ہی تھا وارم اپ میچز میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکوٹ لنڈ سے ہم کس طرح آ رہے ہیں تو امید تو کوئی تھی نہیں کہ سر لنکا سے بھی جیتیں گے اور جب ہماری منز ٹیم ہی یو ایسے سے آر رہی ہے تو ہم آگے کیا امید کر سکتے ہیں کہ ومنز ٹیم کچھ کرے گی ہمیں امیدیں تھی کہ جو کام ہمارے مرد نہیں کر سکے وہ ہماری خواتین کر کے دکھائیں گی اور انڈیا کو ہرائیں گی لیکن نہیں ہوا نا کبھی خواب پورا ہوگا مجھے نہیں لگتا کیونکہ اگر دیکھا جائے ومنز ٹیم کی تو ان کی ٹریننگ کافی ہائی لیول پر ہو رہی ہے اور ہماری یہاں پر ٹک ٹاک سے باہر نہیں آرہی اچھا جتنے بھی اگر دیکھے جائیں فیمل پلیئرز ہیں وہ ٹک ٹاک پر مل جائیں گے آپ کو اگر ان کا دیکھا جائے تو وہ زیادہ ڈیڈیٹیٹیٹی ہیں ایس کمپیر ٹو پاکستان بومن ٹیم ملکل ایسا ہی ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی مینکوکٹ ٹیم ہو یا پھر وومنکوکٹ ٹیم ان کی اندر پیشن پایا جاتا ہے کہ ہم نے جیتنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے اس سے پہلی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری وومنس کا ایک ٹکٹ ٹورنمنٹ وہاں پہ جا کے وہ شاپنگز کرتی رہی وہ خوابیں انجوائی کرتی رہی اور ٹکٹ میں ان کا کوئی دھیان نہیں تھا اور اس دفعہ بھی اس طرح کی بہت ساری خبریں نکل کر سامنے آرہی اگر خاص کر ہم نیدہ ڈار کی بات کریں تو وہ آئی گراؤنڈ میں اور اسی طرح واپس چلی گئی مطلب ان کی شکل تو بابر آزم سے ملتی ہی ہے ان کی حرکتیں بھی بابر آزم جیسی ہیں لیکن وہ تو الگ چیز ہے نا آپ ٹور پہ گئے وہ الگ چیز ہوتی ہے چلو آپ کی چیز ہوں لیکن بات ہے آپ کا فوکس ایک چیز پہ ہونا چاہے کہ آپ کا گول کے اگلا آپ کی ٹریننگ اگر اتنی دیر سے چلتی آرہی ہے چاہے وہ منس کی وومنس کی اس پر سے وومنس کو نہیں ہم کہیں گے مینس کی خود کے بھی آپ کی حال اچھے نہیں ہے ایسا ہی ہے اگر ایک فوکس آپ کا کلیر نہیں ابھی ہم بھگلہ دیر سے آرہے اس کی کوئی بات نہیں کہا آپ ایک چیز کہتو کہ چلو آشریلیا میں جو ہم ابھی ہار کے آئے ہیں وہ ہماری بیس سیریز تھی آشریلیا میں تیس میں جو ایک حد تک پر فارم کیا مرنہ چار سو پانچ سو کھا رہے ہوتے تھے ایک دن میں اب یہ تو چیز ہے کہ آپ سے وومنس کی ٹیم ابھی سرجری ہونی تھی کوئی میجر سرجری ٹیم میں ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں بھی نہیں ہی پتا نہیں کب ہوگی بابر نے بھی ریزائن کر دیا تو اب یہ نہیں پتا اب یہ نہیں پتا کہ اگلا کیپٹن کون ہے ساوت کو کہیں گے ساوت ایک دو میچ نہیں جتا پیا تو اس کو بھی کہے دیں کہ یہ نیا کیپٹن اس کو کیوں لے کر آیا ہے فخر زمان کو فخر زمان کی خود کی ویسے جگہ بنتی وہ بھی انڈیا کے ہاتھوں اس بار ہماری بہنوں نے ہمیں گفٹ دے دیا ارے بھائی صاحب کوئی مجھے بتائے گا ریچارڈ کےٹل برگ تھا نہیں تھا سنڈے تو تھا پاکستان بھی تھا تھی تھا تھو تھا ہماری دینیاں بھی تھی اور سنڈے بھی تھا ریچارڈ کےٹل برگ ہوتا تو شاید ہم جیت جاتے کیونکہ وہ تو انڈیا والے تو چڑتے ہیں اس سے اچھا ہماری سسٹر ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم پہلے ہی گھاٹے میں چل رہے ہیں پہلے ہی ہمارے جو کہ لڑکوں نے ہماری ناک کٹوہ رکھی ہے صدمہ پہ صدمہ دیا جا رہا ہے پہلے ہی ہمارا ستارہ جو کہ گردش میں چل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اوپر سے آپ اس میں اضافہ کر رہی ہیں سری لنکہ سے آپ لوگوں نے میج جیتا تو آپ لوگوں نے سوچا کہ ہم انڈیا سے بھی جیت جائیں گی انڈیا کو نیوزلینڈ نے ہر آیا تو آپ لوگوں نے سوچا کہ ہم انڈیا سے جیت جائیں گی تو جیت لیتی نا تو اس بھی آپ لوگوں نے جیتا پہلے بیٹنگ آپ لوگوں نے کی اتنا سا ٹارگیٹ دیا اتنا سا ٹارگیٹ کم سے کم ڈیڑھ سو ایک سو چالیس پہ تو پہنچاتے ویمنز ٹیم کا بڑا ٹارگیٹ ہے یہ ویمنز کرکیٹ کے لیے ڈیڑھ سو ٹارگیٹ بڑا ہوتا ہے ڈائی سو کے برابر ہوتا ہے کم سے کم ڈیڑھ سو چالیس کا ٹارگیٹ تو دے دیتی تاکہ انڈیا کی لڑکیاں تھوڑی جو ہے کہ ان کو پریشانی آپ دے سکتی تھی لیکن ایسا تو نہیں ہوا پھر ہم نے کا بھگاڑا ہے آپ کا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ برائے مہربانی پلیز اس ناک کٹائی سے اچھا ہے کہ آپ شادی وادی کر لو ایک اچھی بہویں بن جاؤ اور جو ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ کرکیٹ آپ کے بس کا نہ ہی ہے آپ کے بڑے بھائیا جو ہے نا وہ بھی کچھ نہ کر پاوت تو آپ لوگ کا کر رہی ہو یہ کیوں ہمارے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کی لڑکیوں کے آپس میں کافی سارے میچز ہوئے ہیں جس میں تین پاکستان کی لڑکیوں نے جیتے ہیں بارہ انڈیا کی لڑکیوں نے جیتے ہیں بتائے ذرا ٹوٹل جو ہے کہ پندرہ انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی میچ انہوں نے آپس میں کھیلے ہیں جس میں تین ہماری لڑکیاں لڑکیوں نے ہماری سسٹر بہنوں نے جیتے ہیں اور بارہ میچ ہمارے پڑوسی جو ہماری بہنے ہیں بارہ میچ وہ بھی ہماری بہنے ہیں یہ بھی ہماری بہنے ہیں لیکن وہ انڈیا کی ہے یہ ہمارے پاکستان کی ہے یہ جیت جاتی تو ہمارا فلیگ اوپر جاتا لیکن انہوں نے کہا ہم جیتے گے نہیں ہمارے لڑکے نہیں کچھ کر رہے ہمارے رزوان بابر شاہین افتھکار چاچا بڑھا انکل فوجی ہمارے ڈون بریڈمن ہمارے کنگ ونگ کچھ نہیں کر پا رہے تو ہم کہا کریں تو اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو آپ تو کچھ کر لیتی ہمارے اوپر رحم کھا لیتی ہمارے اوپر بولے تو پڑوسیوں کی طرح دیا کر لیتی کچھ جو ہے کہ پاکستان کی دکتی رت پہ کہ آپ لوگ بھی تھوڑا رحم کا ہاتھ رکھتی لیکن آپ لوگ نے بھی کچھ نہ کیا سری لنکہ سے جیتا انڈیا سے ہار گئے اب گھر آ جاؤ دی اب نیوز لینڈ سے لگتا ہے کہ ہم لوگ جیتنا بھول ہی گئے شاید اور انڈیا کے سامنے تانگ کام جاتی ہیں ہمیشہ انڈیا کے سامنے انڈیا کے سامنے انڈیا سامنے سامنے گھٹیا کرکٹ کھلنے کے لئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان سے لوگوں سے انٹرٹینمنٹ کے لئے ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ آج اچھا کھلیں گے ہم انہ پلے کریں گی لیکن ہمیشہ سے انہوں نے ناغ کچھ اچھا پر فارم کر لوں اور اچھا لے کچھ 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 کری رہے ہیں سوی لنکا کے خلاف جیت لیا مارکہ مار لیا انڈیا کے خلاف جیتے لیکن انڈیا جب سامنے آتا سارا کچھ آپ کہہ لیں کہ اپنی پینٹس گلی ہو جاتی اور فرار ہو جاتی آپ اچھا پر فارم کر ہمیں مزدہ پیچس دیکھنے انڈیا کے انڈیا کچھ انڈیا کچھ 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 انڈیا سے بھئی اگر نہیں جیس سکتے ہم انڈیا سے جی جاؤ گے لیکن آپ کے مرد ہارتے ھائی بھارے 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 سر کیسے آپ بھارے انڈیا کے منز کی طرح وومنز کو بھی پچھ رکھ دیں انڈیا کی وومنز ٹیم نے کیا کہیں بھائی نہ میں چال پاتے ہیں بھائی بھائی پاکستان کی انڈیا کی بڑی اپرہ ناشکست دی ہے انڈیا کی پاکستانی وومنز کو یہ پرفرمس ہے یہ یہ پرفرمس ہے انڈیا کے سامنے انڈیا کا پشاہ بھی نکل دا وہ منز یا بھومنز سامن سے بھائی رہے کس طرح گندی اور گھٹیا کرکٹ کھلنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ان سے لوگوں سے انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کی طرف دیکھتے رہتے کہ آج اچھا کھلیں گے آج وومن وومن پلے کریں گی لیکن ہمیشہ سے انہوں نے ناگ ڈا ایک سو پانچ رنز میں بھائی ایک سو پانچ رنز تی ٹوین میں بھائی ڈیڑھ سو دوسو سکور کرو انڈیا مقابلہ کرنا پتہ نہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں ہائی سکور آپ لوگ کے پلیئر کا ٹھائی سکور تھا اندازہ لگاؤ اور انڈیا میں میں جناب ریڈی کو جتنا بھی ریڈی دوں کہ جناب اس بندی نے اڑا دی ہیں شریعنکہ پٹیل نے جو ہے ہم دیکھی انڈیا کی وومن ٹیم کی طرف سے بھول گئے ہوئے ہیں آپ کو یہ ہی وہ میمینٹم ہے جو انڈیا کو جیت کی طرف لے کے جا رہے بلکل آپ دیکھیں کہ ایک میچ انڈیا ہارا لوگ نے بات سمریتی نہیں چلی چاہے ارمن پریت کور تھی جو بھی تھا انہوں نے ایک ٹیم برک میچ اپنے نام کر لیا یہی فرق ہے آپ کی کرکٹ میں آپ پلیئر کو باب بنا چاہے گل فاطمہ لازم فاطمہ نے دو آؤٹ کی ساتھ تیس رنس کر دی تو میں دیکھ رہا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا چاہے منز ہو یا فیمیل ہو میچ جب باری آتی ہے انڈیا ورسز پاکستان یا کوئی بھی میچ کرکٹ باری آتی ہے تو ریزن ہے کہ آپ دیکھیں لاز ٹائم ورلڈ کپ جیتا تو روید کرمان نے بیٹ پر ٹرافک کو لڈا اچھا پر فارم کیا انڈیا پاکستان کچھ نہیں ہو سکتا ان کے پر خرچ کرنا بند کریں پر خرچ کرنا تو کھلائیں جیسے انڈیا ائی پی ہوتا 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 کرنے کیا نہیں کرنا آئیڈیا ہوتی ہیں کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوتیم فوٹبول ہوتیم ہوتیم چلیں میرے خیال جہاں مردوں کو انڈیا کوچ رکھ لینے چاہیے ہمیں لگتا کہ ہمیں وومنز کے بلیے چاہیے بھائی ان کی ٹانگیں کیوں کام پر لگ پڑتی آخر جب انڈیا کے سامنے آخر انڈیا مومنز کی جو کوچنگ کو اگر پاکستانی ٹیم کی بات یہاں پر بھی مل رہے لیکن مینڈس سٹرونگ نہیں مینڈس کی بات ہوتی آپ کتنا اپنا مینڈس سٹرونگ کر سکتے یہاں پر مینڈس کیا ہے بھائی پر فرم کر دیا کر دیا اگلی دفعہ چلے جائیں کھلنے کیلنے کر لیں لیں مردوں مرد بکار 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 دیکھیں انڈیا مرد بکار کر دیکھ 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 دیتی بھائی انڈیا ٹیم کی بات آپ کمپیرز نہیں کر سکتے آپ اچھا پر فرم کرتی انڈیا ٹیم سیریز لے شیف فالی کو دیکھ لیں من دانا کو دیکھ رہ سکتے انڈیا سکتے ہمیں کسی دریا میں جا بہت اگر بہت پاکستانی ٹیم جو پوری ورلڈ بنا پھر جا انڈیا کے سام مقابلہ کرے اور پاکستان یو ایس نے کیا تھا پاکستان ٹیم کا اور انڈین وومنس ٹیم کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے مطلب دنیا میں اگر آپ وومنس کرکٹ میں دیکھیں اسٹریلیا انگلنڈ نیو زیلنڈ انڈیا یہ تین چار بڑی ٹیم میں ہیں جو اگر پہلے بیٹنگ بھی کریں تو یہ بڑے رنز کرتی ہیں یہ ون ففٹی ون سکسٹی والا ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھتی ہیں لیکن اگر پاکستان جیسی ٹیم پہلے آجائے تو شاید سری لنکا جو لو رینگ کی ٹیم ہے جو کبھی کبھی جیتی ہیں جن کا کوئی زیادہ انفرسٹرکچر نہیں ہے وومنس کرکٹ کا وہ یہ ہی ہیں کیسے ہرا دیتی ان کی وومنس آئی پی ایل بھی ہوتی ہے ان کی عورتیں ان کی مہیل آئیں بگ بیش اور دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں ریگولر جاتی ہیں اسٹریلیا انگلنڈ بغیرہ تو ان کے لیے جیسی یہ سات والا گاؤں ہے نا ایسے جاتی ہیں وہ کھیل لیں آپ نے کیا کیا آپ اس ٹیم کو ہرائے جس کے پیچھے ایک پورا سسٹم موجود ہے اس پہ ابھی آتے ہیں ایک سو پانچ کا ٹارگٹ جب پاکستان وومنس ٹیم نے دیا تو میں توقع کر رہا تھا پوائنٹ ٹیبل کو دیکھتے ہوئے کہ انڈیا کے لیے تقریبا یہ دو انڈ دائے میچ تھا اور آگے انہوں نے سری لنکا اور اسٹریلیا سے کھیل نا اور اسٹریلیا والا میچ کتنا مشکل ہے انڈیا کے لیے وہ وومنس کرکٹ کو ریگولی دیکھنے والے سمجھ سکتے ہیں اور نیوزلنڈ نے کتنی بری طرح ابھی انڈیا کو ہرایا پیچھے دو دن پہلے کر پا رہے ہمارے جو مین سمجھ کچھ کریں گے لیکن وہاں پہ بری طریقے سے ہار ہے پھر ہمارے لیجن سمیدان میں وہ بھی ہار گئے تو آج پھر دوبارہ انڈیا اور پاکستان کی سامنے آئی ہیں وہ سکوارڈ ہے آپ دیکھیں شوالی برما ہو گئی سمتی مدد آنا ہو پھر اس کے بعد تھاکور ہو گئی وہ ڈپتی ہو گئی یہ جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے پریتی ہو گئی انہوں نے اتنی آؤٹ کلاس بیٹنگ اور بولنگ کرتی ہے پاکستان انڈیا ٹی ٹون ٹی میں وومین سونہ دفعہ دفعہ پاکستان چودہ دفعہ دفعہ جیتا صرف دو دفعہ اتنے بھی شرم لکھ بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ شرم لکھ کر دی ہے میں کہہ رہا ہوں کرکٹ کھلے ان کے بس کے بات نہیں میں آپ کو پہلے بول جگہ کرکٹ کھلے ان کے بس کی بات نہیں ہے بس یہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہم بھی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں وہ خید ہیں ان کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا پیس بھی زائی ہو رہے ہم سوپہ سی دیکھ رہے بات کی جائے نا کے 16 دفعہ فیس ٹو فیس ہو ہیں اور چودہ دفعہ یعنی کہ انہوں نے لوس کی دو دفعہ بین اٹلیس جیت نہیں سکتے تو آپ 16 دفعہ ان کے ساتھ پریکٹس کر چکے ہیں آپ نہ دیکھیں کہ آپ نے ٹرنیمنٹ کھلیں یا جو بھی آپ یہ سوچیں کہ آپ نے پریکٹس کیا اٹلیس آپ سکلز ہی سیکھ لیں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ پاکستان کی بیٹنگ جنہوں نے اسیہ کپ میں اوڈی آئی میں تی ونٹی میں اپنی جسے کی پرفارمر سکھاتے ہیں انہیں پکرنا بڑی مشکل کام ہے یہ وہ بہت پیئرز ہیں جنہوں نے اسیہ کپ دران ڈائیسو پلاس سکور کیا ہو اور ایون دائٹ کے جب یہ بالنگ سائٹ پہ آتے بولنگ جیتا ہو ہے تو کہیں پہ بھی سٹیٹ میچ اپ نہیں کرتے کہ پاکستان انڈین ویمن ٹیم کے سامنے کھڑی ہو مگر آج جیسے پاکستان ٹیم میچ کھے لی آپ ایک طرح سے سکور ایک سو بیس ایک سو پچیس تک ہوتا تو میرے حال میں ڈیفرنٹ سنیری ہوتا لیکن مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کیونکہ جب آؤٹ فیڈ سلو ہے جب بانٹریز نہیں لگ رہی تو آپ نگ سٹی کر ریا سپیشل میں منیوہ کی بات کروں گا کہ سنگل دبل پہ زیادہ جاتے زیادہ ہارڈ کرنے کی کوشش نہ کرتے میرے حال میں سکور اگر ایک سو بیس پچیس تک ہوتا تو پھر انڈیا بھی سکتا تھا پاکستان نے بولنگ کی لکی رہے شہد ایمپیر سکول پہ بچ گئے اگر وہاں پہ ارلی بریک سنہ دے دیتی تو شہد اور زیادہ کانٹے دار ہوسطہ لیکن پھر بھی میں تعریف کرنا چاہوں گا اپنی کوپتان کی جس بچ گئی ہیں تو وہ بھی میرے حال میں لے لیتی لیکن اگر اور بات کرے تو تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے نیداد وکٹ پہ زرور کڑی رہی لیکن پھر بھی اگر اتنی سینئر پلے رہی تو اٹلیس میچ کو آخر تک لے سینئر ڈبل تو اس کے آنے والی بیٹر تھی آخری دو بولوں میں آٹھ رن بنا دی تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ سینئر پلے ٹھہر جاتی سنگل ڈبل پکر سکور ایک سو بیس پچیس ہوتا پاکستان جیس سکتا تھا مگر کوئی ٹریپل رن نہیں کیا انہوں نے بھی شاید نہیں کیا جہاں تک ہم نے میچ دیکھا دو 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 ملا کے یہ تھا کہ سنگل ڈبل کے ساتھ دونوں ٹی میں سٹرگل کرتی ہیں لیکن نیوزیل لینڈ نے انڈیا کو بہت آرام طرح بری طرح سے آرہ ہے ان سے میں کہ آسان ٹارگیٹ تھا انڈیا کے پاکستان دو میچ جیت جاتا پھر سنگل میں جانے چانسز زیادہ بڑھ جاتے کیونکہ سری لنکا بھی دو میچ ہار چکا ہے آج میچ اگر ہار جاتا انڈیا بھی دو میچ ہار جاتا پاکستان کی چانسز بڑھ گئے تھے پاکستان اس لیے ہوگا کہ پاکستان نے سری لنکا اور نیوزیل لینڈ اور اسٹریلیا دونوں کو شکست دینی ہوگی نہیں تو ایک کو ضرور دینی ہوگی پھر بات نیٹ رن ریٹ پہ آج آج جو سنیریو تھا آج ایک تاریخی مقام یہ دوبائی کھلا گیا تو یہ ایک بہت بڑا دن تھا اور شاہیکین جس طرح آپ نے دیکھا کہ کراؤڈ پورا فل تھا یہ گراؤنڈ صرف جو سٹیڈیم انڈیا پاکستان کے میچ میں بر سکتا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں شاہیکین آج پھر پاکستان جس طرح دو ادار اکیس میں آرہ تھا سمی فائنل آپ سری لنکا سے